عفید کی ایک پرسد لطا میری ہاتھ میں ہے جس کو سنسکل میں کہا گیا ہے گڑوچی اور اس کو امرتہ بھی کہتے ہیں امرتہ گڑوچی پرسد جو ایک گڑی کلائمبر ہے اس کو دوگری جبان میں کہتے ہیں گڑو اور ہندی والے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں گلوئے گلوئے گڑوچی گڑو امرتہ کہنے والی اس بنسبتی کے کئی اور نام بھی ہے اور اس کو انگریزوں نے نام دیا مون سیڈ کلائمبر اور اس کے حساب سے اس کی جو فیملی ہے جو کل ہے وہ ہے منی سپرمیسی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ اس کے پتے جو ہیں وہ بلکل یہ ہردیکار ہیں ہردیکار ہونے سے اس کا انگریزوں نے نام دیا ہارٹ لیف مون سیڈ اور اس کو بنسبتی شاستر میں باٹنی میں کہا گیا ٹائنو سپورا کارڈی فولیا تو یہ جو اتنی امپورٹنٹ بیل ہے کہ اس کا استعمال جو ہے وہ مدومے میں بتایا گیا ہے مدومے کے روگیوں کے لیے ٹھیک ہے رکت چاپ جس کا خراب ہو بلڈ پریشر اس میں یہ دی جا سکتی ہے باڈی ایمینٹی کو بڑھانے میں دی جا سکتی ہے ڈینگو فیبر ہو جائے مچھر کے کاٹنے سے تو اس میں یہ اس کو ارکمنٹ کیا جاتا ہے اور اس کو ہم آج کل ایمینٹی مادولیٹر کے طور پہ بھی اس کو دیکھا گیا ہے تو اس میں یہ بھندار ہے فائٹو کیمیکلز کا جیسے اس میں سٹیرائیڈز بہت ہیں اس میں فائٹو کیمیکلز ہیں اس میں ایلکلائیڈز ہیں تو یہ ایک اتنی اچھی جنگلی بنصبتی ہے جو ہمارے جنگلوں میں خاص کر شیوالکس میں خود ہی اکتی ہے اور اس کو کوئی مہنز بھی نہیں لگتی زیادہ ہوگانے سے اس کے دیکھیں آپ میل اور فی میل جو فلاورز ہوتے ہیں وہ الگ لگ پودوں پر ہوتے ہیں تو کبھی ہمیں اس کے فل نہیں دکھائی دیتے اور کئیوں میں ہمیں فل دکھائی دیتے ہیں تو یہاں جمعی جنورسٹی میں ہم جو راور سنگھ آڈیٹورن کے سامنے کھڑے ہیں تو یہاں پہ یہ جو مادہ لتا ہے اس کے اوپر اس وقت فل جو ہیں وہ پک چکے ہیں لال رنگ کے جو فل ہیں یہ بھی ایک آکارشن کا کندر ہے اور بہت سے جو ہمارے پرندے ہیں ان کی جو گزا بھی بنتی ہے تو اٹریکٹ ہوتے ہیں ان کو کھاتے بھی ہیں اور یہ جو اس کی سٹیم ہے سٹیم کو لے کر کے اگر ہم دو تین سٹیمز کو لے کر رات کو پانی میں بھگو دیں تو صبح ہم اس کا پانی پیئے تو ہمارے مدو نہیں کے لیے بھی یہ کافی لابتائق مانی جاتی ہے اور اس کو فیور بھی یہ کنٹرول کرتی ہے اور اس کا ہم جوس گلوئی جوس بھی جو ہے سید کے لیے بہت ہی اچھا رکمنٹ کیا جاتا ہے تو ایسی جڑی بوٹی کو اب چونکہ جولائی گست میں جب مانسون آئے گا جمعوں میں پرویش کرے گا تو اس کے بعد جو پودار اوپن کا ایک سلسلہ چلے گا مانسون پلانٹنگ کا تو ہمیں لگتا ہے کہ جو ہمارے فارسٹ نرسریز ہیں جو فارسٹ کے جو ہمارے ریسٹ آوسریز ہیں یا ایون سکولز اور کالجز اور یونیورسٹی میں جو آتے ہیں اور اس کے آگے پیشے جو ہماری چار دوباری ہوتی ہے چاہے وہ بارد ببائر کی ہو جا دوسری ہو اس میں مجھے لگتا ہے یہ لطا لگانی چاہیے اور یہ لطا کا جو کانڈ ہے جو اس کی جو سٹیم ہے بسیکلی وہی ایک مین اس کا آوشدی گنوں سے بھرا ہوا جو حصہ مانا جاتا ہے تو یہ گلوئی جو ہے بہتی رامان آوشدی لطا ہے اور اس کو ہمارے بچوں کو بھی یہ گیان جو ہے جانا چاہیے اور ان کے ساتھ روبرو ہونا چاہیے بچوں کو بھی پہچان میں بھی آنی چاہیے یہ لطا کیا ہے جس سے ہماری کئی بیماریاں ٹھیک ہو سکتی ہیں موسیقی